عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آزر ہے آج کے اس ویڈیو میں اسلامی سٹیڈیز کے بہت ہی امپورٹنٹ کوسشنز آپ کو بتانے والا ہوں آپ انشاءاللہ دعائی دیں گے آپ جب پیپر اٹیمٹ کرنے کے لئے بیٹھ جائیں گے تو یہ امسکیوز آپ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جائیں گے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے دوستو ہم ویڈیو بنانے میں بہت میند کرتے ہیں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے بس آپ کائنلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ ہم موٹیویٹ ہو اور آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی اور ویڈیوز بنا سکے تو دوستو آج چلتے ہیں ان امسکیوز کے جانب جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایکسٹریمی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے جتنے بھی پاسٹ پیپرز دیکھے ہیں چاہیے سی ٹی ایس پی کے ہو یا پی ٹی ایس کے ہو یا بی ٹی ایس کے ہو جتنی بھی ٹیسٹنگ سرویس ہے ان سب میں یہ امسکیوز لازمی آتے ہیں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ کوسشنز آتے ہیں تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں امسکیوز کی طرف سب سے پہلا جو امسکیوز ہے کہ پروفیٹ محمد پیس بی اپاؤن ہیم بلانگ ٹو ڈیش فیملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس فیملی سے تعلق رکھتے تھے وہ ہاشمی فیملی سے تعلق رکھتے تھے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسچن ہے ان دی بیگننگ پروفیٹ محمد پیس بی اپاؤن ہیم ورڈ کے ایس شیفرڈ فور بنو ساد ہے ٹھیک ہے یہ امسکیوز میں نے آٹھ نو ٹیس میں دیکھا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسے آپ دیکھ لینا اس کو یاد رکھ لینا کہ شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ شیفرڈ کس کے تھے بنو ساد کے تھے ٹھیک ہے یہ نیکسٹ بہت امپورٹنٹ کوسچن پروفیٹ محمد پیس بی اپاؤن ہیم ہیڈ ڈیش سنز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے تھے تین بیٹے تھے ٹھیک ہے اور ان کے نام آپ لوگ سرچ کر لینا ایک ابراہیم ہے ایک کاسم ہے تیسرے کا نام مجھے یاد نہیں آرہ آپ لوگ سرچ کر لینا ایسے ٹھیک ہے پھر یہاں پر آتا ہے کہ پروفیٹ محمد پیس بی اپاؤن ہیم ڈیش ڈاٹھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹی آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی آتی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے ان دہ سیکریلیجیس وارز پروفیٹ محمد پیس بی اپاؤن ہیم وارز ڈینٹی یرز آف ایچ جب عضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے تو وہاں پر ایک جنگ لڑی گئی تھی جس میں قریش کو ہر بن حمیہ لیڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے سکس نمبر پہ آتے ہیں تو ورٹ پروفیٹ زبور وازری بیویل اچھا آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھنا ہے کہ قرآنی جو اعلامی کتابیں ہو چھا رہے ٹھیک ہے تورات زبور انجیل اور قرآن مجید ٹھیک ہے جو بائبل ہے ٹھیک ہے تورات ہے وہ آپ عضرت عیسی علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا اور جو زبور ہے وہ عضرت دہود علیہ السلام پہ ٹھیک ہے یہ امپورٹر لوگ رہا مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹھیک ہے نیکسٹ پہ چلتے ہیں تو ورٹ پروفیٹ دہ انجیل واز ریوییڈ تورات کس پر تھا دیکھیں یہاں پر جو آپ کے پاس زبور تھا وہ دہود علیہ السلام پہ ٹھیک ہے انجیل جو ہے وہ پروفیٹ عیسی علیہ السلام پہ ٹھیک ہے وٹ کمپینین اف پروفیٹ پیس بی اپاون ہیم واز اوارڈ ویٹ ٹائٹل اف سوڈ اف اللہ اللہ کی تھلوار ٹھیک ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحف اللہ کا لقب دیا گیا تھا بہت امپورٹنٹ ہے وٹ کمپین رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے ٹھیک ہے پر نیکس پہ آتا ہے what was the name of امام بخاری امام بخاری کا اصل نام کیا تھا ان کا اصل نام محمد بن اسمائل تھا ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ کوسشن ہے نیکس پہ چلتے ہے خطیب الانبیاء پروفیٹ شویب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ کوسشن ہے نماز خصوف is offered at the time of lunar eclipse چاند گرن پہ نماز خصوف پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس پہ چلتے ہیں تیرہ نمبر پہ takes out souls of life bearing creature وہ کون سا فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے ہم میں پتا ہے وہ جو اسرافیل میکائل جتنے بھی آپ کے بارش ہے رزق یہ سارا اللہ نے میکائل کو دیا اور جبرائیل کو اللہ پاک وہی نازل کرنے کے لئے صحیح مختص کیا تھا نیکس پہ چلتے ہیں محمد پیس کون لے کر آتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے غار ہرا کہاں پر ہے کون سے پہاڑ پر ہے پہاڑ 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 ہرا is in the mountains پہاڑ 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 سولہ نمبر پہ دیکھتے مسجد 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 کبہ سب سے پہلی مسجد 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 کبہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے آپ کے مسجد آپ کے ٹیسٹ میں اس کے آنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں نیم دی وائف اف محمد پیس بے پون ہیم و و و و امار فاروق رضی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نیکس پہ چلتے ہے پیس پیس اسماعیل علیہ السلام اور پیس اساق علیہ السلام یہ دونوں بائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ساق علیہ السلام نیکس پہ چلتے ہے پروفیٹ محمد پیس بی مدینہ فر حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام مدینے میں دس سال رہے ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام رہلت فرما گئے تھے تو باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ سلام 53 53 سال وہ مکہ میں رہے اور باقی جو دس سال تے زندگی کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام مدینے میں رہے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام اس دنیا سے رہی رہی فرمائے 63 سلام 63 سال کے عمر میں نیکسٹ پہ چلتے الہدیبیہ تریڈی واسکرائب بی تریڈی اف ادیبیہ جو ہے علی المرتضانی حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے حضور علی رضی اللہ علیہ کہا کہ یہ سلی ادیبیہ آپ لکھ لیں وہ کون سے فرشتے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ کو کو میسیجز دیتے تو وہ جبرائیل علیہ سلام تھے حضور علی رضی اللہ علیہ کس ہجری میں شہید ہوئے وہ چالیس ہجری میں شہید ہوئے چلتے ہے یہ لاز ٹائم سی ٹی ایس پی کے ایکزیم میں آیا تھا فلسطین کو پیغمبروں کا زمین کہا جاتا ہے سہی ست آر ڈیش بوکس آف عدید ست جو ہے وہ صحیح ست عدیس کی چھے کتاب ست چھے کو کہتا ہے ٹھیک ہے تو عدیس کی چھے کتاب صحیح ست کہا جاتا ہے اید پیر جو اید کی نماز ہے وہ واجب ہے ہم پہ ٹھیک ہے بوکس آف عدیس موابیت 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 امام مالک نے ان کو کمپائل کیا تھا ٹھیک ہے بوکس آف عدید کتاب آتار موابیت امام ابو حنیفہ نے اس کو کمپائل کیا تھا جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہاں پر حجرہ اسوات کو ٹچ کرتا ہے اس کو ہم استعلام کہتے ہے اچھا دی فرس مائیگریشن آف کمپینین ریلیٹیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین تھی سب سے پہلے انہوں نے کہا اجرت کی ابشا کی طرف ایتوپیہ جس کو آج کل کہا جاتا ہے آج کے ویڈیو کا لازٹ ایمسی کیوز پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ آ لاسٹ جو ایمسی کیوز ہے وہ بنو قریزہ بنو نادر اور بنو کونیکا اور تری ٹرائبز جو جیوز تھی ان کی تین ٹرائبز تھی جب مکہ سے مدینہ حجرت کر گئے تھے تو وہاں پر یہودی تھی ان کی یہی تین ٹرائبز تھی دوستو آج کے ویڈیو کا یہ نیکسٹ میں انشاءاللہ باقی جو ریمیننگ ہے وہ ہم سالو کرتے جائیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے اور پیس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تاکہ ہم موٹیویٹ اور آپ کے لیے ایسی طرح کے پروڈکٹیو ویڈیوز لے کر آسکے تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے اگلے ویڈیو میں